اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو آپ مجھے آواز کے درو تو جانتے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کافی دوستوں کا اسرار تھا کہ کوئی ایسے جو معاملات تھے خاص کر لین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بریفلی بتائیں کہ لین کن ملازمین کو مل سکتا ہے لین کیسے ٹرمنیٹ ہوتا ہے اگر ٹرمنیٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر محق ماں ختم ہو جائے تو پھر لین کا کیا بنے گا کافی سارے مسائل ہیں جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ لین جو ہوتا ہے لین کا مطلب ہے کسی ملازم جو گورنمنٹ کا ملازم ہے جو سیویل سرونٹ ہے وہ ایسی پوسٹ کے اوپر اپینٹ ہے جو پرمننٹ نیچر کی ہے نہ وہ اڈھاک کی ہے نہ وہ ٹیمپریری ہے نہ کنٹریکچول ہے نہ ٹینیور ہے نہ کوئی اڈھاک اس کے اوپر کیا دوسرے جو کنٹیجنسی کی ہے اس پوسٹ کے اگینس کام کر رہا ہے جو پرمننٹ ہے اس ملازم وہ ہے جو پہلے پرویشن اس نے اس کے اگینس ختم کیا اس کے بعد اسی پوسٹ کے اگینس کنفرم ہے اس ملازم کی جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا اپینٹمنٹ ہو جاتی ہے کسی دوسرے دیپارٹمنٹ میں وہ چلا جاتا ہے کسی ٹیمپریری پوسٹ کے اگینس یا کسی پرویشن کے اوپر فلحال ہوتا ہے یا کنٹریکچول پوسٹ ہے یا پروجیکٹ بیس پوسٹ ہے یا کوئی ایسی پوسٹ ہے جو ٹیمپریری نیچر کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو پیچھے بھی اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پوسٹ میرے پاس ہیلڈ رہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے لین کے لیے اس کے بارے میں ہمارے جو ایسٹا کورس کے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویجنز کے ضرور ہیں وہ کافی کلیئر ہیں اس کے جو جرنل پرنسپل ہیں وہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ ہے کہ کسی ملازم کو جب وہ اسی طرح کی پوسٹ پہ چلا جائے جو ٹیمپریری نیچر کی ہو تو وہ لین ایکوئر کر سکتا ہے ایک لین ایسا ہوتا ہے جو وہ ایکسپریس لین جنی سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس نے واضح طور پہ جب وہ کسی ملازم محکمہ کسی چھوڑ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے دوسرے میں ٹیمپریری پوسٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو اپینڈک اتھارٹی ہوتی ہے اس سے وہ لین لیتا ہے اس کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ جب آپ کی اپینڈ آپ ایک تو آپ تھرو پراپر چینل جاتے ہیں تھرو پراپر چینل جانے کے بعد پھر آپ اسے اپلائی کر جب آپ کے ریلیونگ کا ٹائم آتا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے لین دیا جائے عموماً لین دو سال کا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ پرویشن ریپیرڈ جو ہوتا ہے دو سال ہوتا ہے ہاں اگر یہ ملازم آگے کسی پرمنٹ پوسٹ کے اوپر کنفرم ہو گیا تو وہ پھر اس کا رائٹ آف لین جو ہوتا ہے وہاں پہ ختم ہو گیا ترمنیٹ ہو جاتا ہے اگر ملازم جو ہے اس کنفرم پوسٹ کے اگنس کسی اور پوسٹ پہ پھر اس نے ایک لین لے لیا پھر بھی اس ملازم کا جو لین کا رائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تو تھے جرنل پرنسپل آف لین کے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملازمین جو ہیں ان کو جو لین ملتا ہے کیا مارکمہ خود بھی اس کو ختم کر سکتا ہے وقت سے پہلے بلکل نہیں کر سکتا مارکمہ کی یہ ذمہ داری ہے جب وہ رائٹنگ دیتے ہیں تو آپ سے وہ پوچھ کے بغیر یا آپ کو اطلاع کیے بغیر آپ کو وہ لین کو ٹرمنیٹ نہیں کر سکتے پہلے آپ کو انفارم کریں گے اور دوسرا محکمہ کو اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ محکمہ جس پوچھ کے اگر کسی ملازم کو اگر لین مل رہا ہو یعنی لین ہو جس کے اوپر وہ ریٹین رکھتا ہو اس کے اوپر جو ہے پرمنیٹ جو اپینٹمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتا وہ اگر فرزم پر فیکنسی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ٹیمپریری میئرز وہ لے سکتا ہے ایکٹنگ چارج دے سکتا ہے کرنٹ چارج دے سکتا ہے اڈیشنل چارج دے سکتا ہے اسی طرح کوئی اڈھاک کے اوپر اپینٹمنٹ کر سکتا ہے یا اس طرح کا جو بھی اس نے انٹیرم ارنجمنٹس ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے یعنی سٹاپ گئی ارنجمنٹس اس کے علاوہ آپ کے ویکنسی کو وہ نہیں فل کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے کسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اگر وہ ملازم پہلے کام کر رہا تھا آپ نے واپس آنے تو پھر کیا ہوگا اگر کو ملازم پہلے کام کر رہا ہے تو پھر اس کو جب آپ نے آنا ہوتا ہے اس کو پھر یا تو ون منت کی پی کے اوپر اس کو ڈسچارج کر جاتا ہے یا دوید امیڈی ایفیکٹ اس کو ختم کر دے یا اگر ویکنسی خالی پڑی ہے تو آپ کو اس کے اوپر اپینٹ کر دیے جاتا ہے سوال یہ ہے اگر فارم میں چلے جائے تو آپ کو وہاں پہ لین ملے گا یعنی آپ فارم پہ جا رہے ہیں کسی سرویس کے اوپر کیونکہ آپ آؤٹسائٹ دا کنٹری ہیں تو آپ کو لین ملے گا آپ لیپ پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو لین ملے گا اگر آپ لیپ کے علاوہ آپ کو کسی جگہ ٹرانسفر ہو کے جا رہے ہیں یعنی ایک پروینس سے دوسرے پروینس میں اگر جا رہے ہیں یا فیڈرل میں آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو لین آپ اس پوسٹ کا رکھتے ہیں اگر آپ کی اپینڈمنٹ ہو جاتی ہے کسی دوسرے دپارٹمنٹ میں پھر بھی آپ کو لین رکھتے ہیں حالی میں ہم نے ایک سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ ڈسکس کیا تھا وہ ویڈیو ہماری پلی لسٹ میں موجود ہے سپریم کورٹا پاکستان نے انیس سو چینوے کا یہ فیصلہ ہے جس کا غالباً نمبر فائی ویٹ فور ہے اس نے یہ کہا کہ اگر کسی ملازم کو اگر وہ لین لے چکا کسی اور دپارٹمنٹ میں چلا گیا ہے مولا محکمے کو چھوڑ کر آگے محکمہ ختم ہو گیا اگر محکمہ بھی ختم ہو گیا اگر وہاں سے وہ ریزائن کر دیتا ہے تو وہ واپس اپنے محکمے میں واپسی کا حق رکھتا ہے جس دپارٹمنٹ سے وہ گیا تھا بہت سے محکمے ایسے ہیں خاص کر جو دپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے جو سرپلس کی جو اسٹرکشنز ہیں ہمارے سرپلس کے جو رول ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے کچھ اس میں ریلیکسیشن کی ہے لیکن لکھا ہوا ہے کہ جو ملازم سرپلس ہوگا ایک تو وہ جونئر موسٹ ہوگا اگر اس طرح اس کی پوسٹ اگر ختم ہو جو اس کی سروس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر وہ ملازم لین رکھتا ہے تو وہ واپس اپنی پوسٹ کے اوپر سابقا پوسٹ ہے اس کے اوپر آ سکتا ہے یہ تو تھا ہمارا جنرل ٹاپک لین کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ